نحمد ہو و نسلی علی رسولِ حلقرین اما بعد فاؤد باللہ امی شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں حکیم سید عمران سرور حاشمی آف گوجنہ والا آج آپ کے سامنے چونکہ یہ موسمِ درمہ جو ہے وہ اپنے عرود پر ہے درجہ حرارت جو ہے چالیس سے اوپر جا رہا ہے تو اس گرمی کی شدت میں پانی کا استعمال جو ہے وہ آپ ضرور کریں پانی روٹین ورک ایسا ہی پینا چاہیے اتنا ہی پینا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے لیکن گرمی میں پیاس کی شدت زیادہ لگتی ہے تو ظاہرک بات ہے پانی بھی زیادہ پیا جائے گا اور اس پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جسم میں جو سفرہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو مشروبات کا استعمال بھی کرنا چاہیے تو اس کے لیے کیلے کا ملک شیک یا کہ ملک شیک ذرا مہنگی ایٹم ہے تو اس کے لیے میں آپ کو آج ایک شربت بتاتا ہوں یہ شربت آپ گھر میں بنائیں اور اس کا ایک سے دو گلاس ہر روز پی لیں تو آپ کی گرمی کی جو شدت ہے کافی آتھا کنٹرول ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس شربت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پچاس گرام سونف لے دی ہے تو ریس کی جرہ گھوٹسس میں سونف پچاس گرام تکم کاشنی پچاس گرام جڑ سونف پچیس گرام جڑ کاشنی پچیس گرام مگز کربوس پچاس گرام مگز کھیرہ پچاس گرام تکڑا پچاس گرام اور مگز کسوس پچاس گرام تو ان تمام چیزوں کو آپ نے دو کلو پانی میں دو کلو گرام پانی میں بھگو دنا ہے ساری رات وہ پانی میں بھیگنے چاہیے کمز کم بارہ تیرہ گھنٹہ جو ہے وہ بھگو کا رکھیں اس کے بعد ہلکی آنچ پر کمز کم چالیس سے پنتالیس منٹ اس کو اُبالیں اور اس کے بار اس کو چھان لیں جو جڑی گھوٹیاں ہیں وہ پانی جو ہے کسی کپڑے سے پانی علیدہ کر لیں جڑی گھوٹیاں علیدہ کر لیں اب اس پانی میں آپ نے آٹھ سو گرام چینی ڈال لینی ہے تو اس کو پھر ہلکی آنچ پر آپ جو ہے وہ تقریباً پندرہ بیس منٹ جو ہے آنچ پر پکاتے جائیں جب تو آنگ گھڑا ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے چار کرام ٹاٹری ڈال دینی ہے چار کرام ٹاٹری جو ڈالنی ہے یہ پانی میں مکس کر کے ڈالنی ہے اور اس کے بعد مزید آپ دیکھیں اس کی جو میل پتہ رہا ہے وہ بھی اتر جائے گی اور اس میں ایک چمک پیدا ہو جائے گی اور ٹاٹری کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ زیادہ دن بھی رکھنا چاہیں چھے ماہ سال بھی رکھنا چاہیں تو آپ کا شربت جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک گلاس میں تین سے چار چمچ شربت کیا ہے وہ کافی ہے چاولوں والا جو شربت ہے تو وہ بہترین ذائقہ بھی ہوگا اور فیدہ بھی ہوگا کچھ شربت ہوتے ہیں جو ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن ان کا فیدہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کی گرمی کو اتدال پر لانے کے لیے گرمی کو کم کرنے کے لیے آپ کے صحت کے لیے بہترین شربت ہے خود بھی بنائیں خود بھی پیئیں دوستوں کو بھی پلائیں اگر ہم سے کبھی پاک ہو جائے تو ہم کو بھی پلائیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا فُرَا